السلام علیکم ناظرین جب دنیا میں امیگریشن کی پسندیدہ منزل کا انتخاب کیا جائے تو آسٹریلیا اس فیرست میں سب سے اوپر ہے آسٹریلیا ایک ترقی یافتہ ملک ہے جس میں مضبوط معیشت خوبصورت طرز زندگی اچھی قیادت اور میارے زندگی ہے اس کے علاوہ سکیڑ لوگوں کی بڑھتی ہوئی قلت کے پیشن نظر یہاں روزگار کی شرابی زیادہ ہے یہ تمام عوامل جزوی طور پر آسٹریلیا میں نقل مکانی کرنے والوں کی نقل و حرکت کے ذمہ دار ہیں لیکن اگر آپ آسٹریلیا جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو آسٹریلیا میں ویزا کے اقسام کے بارے میں جانکاری ہونا ضروری ہے آسٹریلیا جانے کے لیے آسٹریلین گورنمنٹ آپ کو پانچ قسم کے ویزے جاری کر دی ہے یعنی ان ویزوں کی بیسس پر آپ آسٹریلیا جا سکتے ہیں اور وہاں کی شہریت بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں یہاں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آسٹریلین سکلڈ امیگرنٹ ویزے کی اس ویزا کیٹیگری سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس ایسی سکلڈ ہیں جو آسٹریلیا کے لیے ضروری سمجھے جاتی ہیں جس سے آسٹریلیا کی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہوں کیونکہ کوورٹ نائنٹین کے بعد آسٹریلیا کو اس ٹائم سکلڈ لوگوں کی کمی کا سامنا ہے اس پرگرام کے تحت دلچسپی رکھنے والے اپلیکنٹس کو بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا اور آسٹریلین امیگریشن کا پوائنٹ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا اس پرگرام کے تحت مختلف ویزا کیٹیگریز ہیں جن کے ذریعے آپ آسٹریلیا کا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے سکلڈ نومینیٹڈ ویزا سب کلاس ون نائنٹی اس کو پرمنٹ ورک ویزا بھی کہا جا سکتا ہے اس کٹیگری میں پھر آتا ہے سکلڈ انڈیپینڈنٹ ویزا سب کلاس ون ایٹی نائن اس کے بعد آ جاتا ہے سکلڈ ریجنل ویزا سب کلاس ون ایٹی نائن اور پرویجنل ویزا سب کلاس ون نائنٹی ون یہ سب آسٹریلیا کی ورک ویزا کٹیگریز ہیں جن کی بیسز پر آسٹریلین گورنمنٹ آپ کو چار سے پانچ سال کا ویزا ایشو کر دی ہے جس کے ذریعے آپ آسٹریلیا کی پرمنٹ ریزیڈنسی پی آر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سٹورنٹ ویزا آسٹریلیا میں دنیا کی چند بہترین یونیورسٹیز ہیں جہاں دنیا بھر سے سٹورنٹس ہر سال ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا انتخاب روشل مستقبل کے جانب ایک اہم قدم ہو سکتا ہے آسٹریلیا جانے کے لیے سٹورنٹ ویزا کو آسان سمجھا جاتا ہے یہاں شارٹ ٹائم سٹڈیز اور فل ٹائم سٹڈیز کے لیے ویزا اپلائے کیا جاتا ہے فل ٹائم سٹڈیز سے مراد ہر سطح کے ڈگری پرگرامز ہیں جو دو یا چار سال کے لیے ہوتے ہیں اور جس کے لیے آسٹریلیا گورنمنٹ آپ کو پانچ سال کا ویزا دیتی ہے جس میں سٹورنٹس کو پار ٹائم جاب کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے جبکہ شارٹ ٹائم سٹڈیز میں یہاں سٹورنٹس شارٹ کورسز پرفیشنل اور وکیشنل کورسز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جس کے لیے گورنمنٹ آپ کو یہاں شارٹ ٹائم ویزا دیتی ہے جو کہ ایک یا دو سال کا ہوتا ہے آسٹریلیا سٹورنٹ ویزا پرگرام میں بھی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں جسے سٹورنٹ ویزا سب کلاس 500 ہائر ایڈوکیشن سیکٹر ویزا سب کلاس 573 ٹریننگ اینڈ ریسرچ ویزا سب کلاس 402 انڈوکیشنل ایڈوکیشن ویزا سب کلاس 572 ان کٹیگریز کے تحت آپ آسٹریلیا کا سٹورنٹ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آسٹریلین ویزٹر ویزے کی یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو چھٹیاں گزارنے گھومنے پھرنے یا خاندان اور دوستوں سے ملنے کے لیے آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں آسٹریلین ویزٹ ویزا ایک سال کے لیے جاری کیا جاتا ہے لیکن آپ اس ویزا کے تحت تین ماہ تک آسٹریلیا میں قیام کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ عرصے کے لیے آسٹریلیا میں قیام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آسٹریلیا سے ایک دفعہ ایگزٹ کر کے دوبارہ انٹر ہونا ہوتا ہے اس ویزا پرگرام کے تحت بھی مختلف ویزا کیٹیگریز ہیں جو کہ ویزٹ کی وجہ پر منصر ہیں جیسے کہ ویزٹر ویزا سب کلاس 600 الیکٹرونک ٹریول اتھارٹی ای ٹی اے ویزا سب کلاس 601 جبکہ تیسری کٹیگری ای ویزٹر سب کلاس 651 ہے ان تمام ویزٹر ویزا کٹیگریز کی میاد اور ریکوائیمنٹس آل موست سیم ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پارٹنر ویزا جس کو سپاؤس ویزا بھی کہتے ہیں اگر کسی کا لائف پارٹنر یعنی ہزمن یا وائف آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور ان کے پاس آسٹریلیا کی شہریت ہے تو وہ اپنے پارٹنر کو آسٹریلیا بہ آسانی بلا سکتے ہیں سپاؤس ویزا کے تھرو لیکن آسٹریلیا سپاؤس ویزے کے عمل کا پروسس کافی پہچیدہ اور ٹائم کنزیومنگ ہے سپاؤس ویزا اپلائی کرنے سے پہلے اپلیکن کو تمام ریکوائیڈ ڈاکومنٹس اور اہلیت کے کچھ میارات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوگی سپاؤس ویزا پروگرام کے تحت بھی دو کیٹیگریز ہیں جن کے لیے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں پارٹنر ایمگرنٹ ویزا سب کلاس ہنڈرڈ اور پارٹنر پرویجنل ویزا سب کلاس 309 اس ویزا پروگرام کے تحت انیشلی آپ کو دو سال تک کا ویزا جاری کیا جاتا ہے جس کے بعد آپ کو آسٹریلیا کی پی آر یعنی وہاں کی شہریت مل جاتی ہے بزنس ویزا یہ ویزا ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو آسٹریلیا میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا وہاں سرمایہ کاری کرنے میں تلچسپی رکھتے ہیں بزنس ویزا کو ٹیمپریری ویزا بھی کہا جا سکتا ہے جو عموماً ایک سال تک کے لیے دیا جاتا ہے ویزیٹر ویزا سب کلاس 600 ان لوگوں کو جاری کیا جاتا ہے جو آسٹریلیا میں بزنس کرنے کے غرض سے آنا چاہتے ہیں بزنس ویزا پروگرام کے تحت بھی ڈیفرنٹ کیٹیکریز ہیں جن کے تحت ویزا جاری کیا جاتا ہے جیسے کہ بزنس ویزا سب کلاس 132 یہ ویزا کیٹیکری کاروباری لوگوں کے لیے مستقل رہائشی ویزا ہے جو آسٹریلیا کی ریاست یا علاقے کی سرکاری ایزنسی کے ذریعے نامزد کیے جاتے ہیں اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سکل سلیکٹ کے ذریعے ایکسپریشن آف انٹریس جمع کرانا ہوگا جس کے بعد آپ کو آسٹریلین گورنمنٹ پانچ سال کے لیے آسٹریلیا کا بزنس ویزا جاری کر دے گی اس کیٹیکری میں پھر آ جاتا ہے بزنس انویشن ان انویسمنٹ ویزا سب کلاس ٹریپل ایٹ بزنس انویشن ان انویسمنٹ پرویجنل ویزا سب کلاس ٹیپل ایٹ اینڈ ایمپلائر نومینیشن سکیم سب کلاس ٹیپل ایٹ سکس یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ورک ویزا اور بزنس ویزا دونوں مختلف ہیں بزنس ویزا ٹیپلیری ویزا ہوتا ہے یعنی اس کو مختصر مدد کے لیے دیا جاتا ہے جبکہ ورک ویزا طویل مدد کے لیے جاری کیا جاتا ہے جس کے بعد آپ کو آسٹریلیا کی شہریت پر آسانی مل سکتی ہے